کل منگل کو عید الفیتر جو ہے پوری یوٹی میں منائی جارہی ہے یہ خاص موپی کر میں خبوارا کی عوام کو دیسٹک ایڈمیسٹیشن کی طرف سے دل کی امیگ گہرائیوں سے عید الفیتر کی مبارک بات بیش کرتا ہوں اور جتے بھی ارنجمنٹس جو منسپلٹیز کی طرف سے کرنے تھے یا صفائیہ بیان وغیرہ جو کرنا تھا وہ اس کو مکمل کر لیا گیا ہے اور آج خصوصی اس عید کے موقع پہ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا چونکہ کچھ ریاستوں میں جو ہے کوویڈ کی چوتھی لہرنیوی دستگی ہے اس پر مدنظر رکھتے ہوئے جو ہمارے یہاں پہ کروڈس روں گے اس میں ماسک کا لگانا جو ہے وہ احتیاطی تدابیر میں ضرور ہر ایک شامل رکھے گا اور ماسک کے بغیر کوئی بھی عید نماز میں نہیں آئے گا یہ بہتر رہے گا کہ احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ اپنے لئے بہتر ہیں اور سینیٹیشن اور باقی پرسنل ہائیجین کا جو پارٹ ہے وہ تو عید کے لئے اور روزوں میں ضرور جو ہے مسلمہ جو ہے اس کو اپناتی ہے وہ بھی عید کے لئے جو ہے ایک خصوصی پیغام ہے ایک تو صفائی سفرائی کا دوسرا ماسک لگانے کا تیسرا جو اہم پیغام جو ہے رمضان کا جو ہوتا ہے کہ بہو پیاس کو احساس کو جو ہے ایک غریب اور ایسے لاجار انسان کا جس کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے یا اور کوئی اس کو پریشانی ہے یا کوئی گربت میں ہے ان کا احساس جو ہے ان کے ساتھ ہمدردی ان کے ساتھ مل بانٹ کے چاہے وہ زکاة کی شکل میں چاہے وہ عید الفطر کی شکل میں جو غریبوں کی امداد کی جاتی ہے وہ بھی جو ہے دل کو سکون پکشتا ہے اور دوسروں کے تئین جو ہے ہمدردی کا اظہار جو ہے اس نے کیا جاتا ہے تو ایک بار پھر میں تمام مسلم امہ کو خصوصا جمعہ کشمیر کی عوام کو اور خاص کر جو ہمارا ظلہ کو پوارا ہے یہاں کی تمام عوام کو دل کی امیق گہ رہا ہوں سے پھر ایک بار میں عید الفطر کی بہت بہت مبارک بات پیشتا ہے